موسیقی السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان عبو سین بیٹی جنل پروگرام لے کر آیا ہوں دیکھو حقیقت 97 نیوز کے طرف سے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹس ویل فیر یونین کے پریزیڈنٹ جوید اقبال صاحب سے ملواتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ ان کو یونین کے والے سے کون سے مسلم سائل اور کون سے حکومت کی طرف سے مسلم سائل درپیش ہیں وہ ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم خان صاحب جوارکو السلام کیا حال جاللہ ناظرین خرید سے ہیں الحمدللہ شکر ہے جناب بڑی صاحب بڑی میرے پانے شکریہ سر آپ نے جو یہ یونین منائی ہے اور جو ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے ہیں مزدور لوگوں کی ورکرز کی اور جو ٹرانسپورٹ جو چلا رہے ہیں ان کے ورکرز جو ہیں ان کی اور جو ویل فیر جو چلا رہے ہیں آپ کے والے سے آپ سے جانا چاہیں گے کیا مسلم سائل ہیں اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو اور کتنے عرصے سے آپ چلا رہے ہیں بڑی میرے پانے بڑی صاحب آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور میں شکریہ دا کرتا ہوں ناٹی سیون نیوز کا سب سے پہلے تو بازی ہے کہ مسئلہ مسائل تو آج کل جو دور جو چل رہے ہیں مسائل تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں بلکہ ان کی حالات کو دیکھیں تو ورکر طبقہ جو ہے تو دہری دار طبقہ ہے وہ مکمل پیس چکا ہے جو ورکر کو جو اگر سٹیپ ہے ان کا لینا بڑا مشکل ہو چکا ہوا ہے خاص طور پر ہمارا کرنا ہے وہ بڑھ ٹرانسپورٹ کے ورکر سے ہیں ان کے اطلاعوں کے لیے ہم عرصہ پندرہ سال سے کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ ہم جو ان کے مسائل ہیں جو رات کو ان کو درپیش ہوتی ہیں راستے میں جو ہمیں اطلاع ملتی ہے تو شکر الحمدللہ ہمارے ہر ظلے میں ہر صبح میں ہمارے دوست احباب ہمارے ورکرز ہمارے آفیسز ہیں جہاں پہ ہم اپنے دوستوں کو مطلع کر کے ان کے مسائل کو اسی وقت حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ جیسے دوستوں کا تعاون حاصل ہے کہ جو ہمارے مسائل کو جو اے نا وہ تا پر اوپر جا کے انتظامیت تک پہنچاتی ہیں اور آپ کے تروں سوشل میڈیا کے تروں اور دوسری چینلز کے تروں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں جو ٹرانسپورٹ کے جو آج کل خاص طور پر ملکی جس حالات میں ملک جار رہا ہے اس میں جو مسائل بنے ہوئے وہ زارہ بہت مشکل ہو چکا ہے ٹرانسپورٹر نے ہاتھ کھڑے کر دی ہوئے اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ بھئی جو کیونکہ فیکٹی ہیں بند پڑی ہوئی ہیں کاروبار ہے کوئی نہیں جس وجہ سے جو ہے نا ہر ایک آدمی جو ہے نا وہ پریشان ہے تو میری 97 نیوز کے تروں یہ گزارش ہے کہ خدارہ اس ملک پر رحم کرے سیاستدان ہو یا کوئی اور خدا کے لیے اس ملک کو جو ہے نا اچھا کرنے کی سوچیں اس ملک کی قدر کرے اور ہمارا تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو شاد و عباد رکھے خان صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کے ورکر ہیں لیبر ہوتی ہے ان کے والے سے وہ کیسے آپ ان کو لے کر چل رہے ہیں جی اس طرح ہے کہ ہمارے جو گلز ٹرانسپورٹ کے جو لیبر ہیں گارڈ میں اس میں ڈرائیور حضرات آتے ہیں کنیکٹر آتے ہیں پھر گلز ٹرانسپورٹ میں جو منشی حضرات ہیں جن کے مسائل ہیں جو تنخواہدار لوگ ہیں پھر اس میں ایسے ہیں جو مزدور طبقہ ہے جو گاڑیوں کی لوڈنگ وغیرہ کرتا ہے تو ہمارے جو کمپنیز ہیں بڑی ان سے بھی ہماری میٹنگیں اور لیبر منسٹر سے بھی میٹنگیں ہوتی ہیں کہ ان کے سوشل سکورٹی گارڈوں کے لیے جو ہے نا ہم زور دیتے ہیں کہ وہ سوشل سکورٹی گارڈ تیار کریں ان لوگوں کے جاتے تاکہ ان کے جو جو سیحت کے حوالے سے اور بیماری کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہو سکے تو ہماری کوشش ہی ہے انشاءاللہ دن رات ہمارے فون پلے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کئی ایکسیڈن ہو جاتا ہے گاڑی کا وہاں پہ ہم اپنے پہنچتے ہیں اور ہمارے جو دوست ہیں جو یونیند کے ہمارے عددار ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچتے ہیں ہمیں زیادہ طور پہ تو ٹریفک مارڈن کے ساتھ اکثر ہمارے جو ظلم وہ کر رہے ہیں کیونکہ اگر کاغذات پورے ہیں گاڑی کے تو نمبر پلیٹ کا مسئلہ ہے پلیٹر ٹھیک ہے تو پھر کہتے ہیں سیڈ ویلڈ کا مسئلہ ہے تو کوئی نہ کوئی مسائل بنا کے وہ چلانز بھی کر رہے ہیں پھر اگر پیسے نہ دیں تو وہ دو سو ناسی کا پرچا جو ہے وہ دے دیتے ہیں جبکہ دو سو ناسی تناسانی سے تو نہیں ہوتا لیکن کون پوچھے تو خان صاحب مجھے ایک ذرا بات اور بتائیے گا کہ جو سوشل سکورٹی حضرت سپدال ہیں وہاں پہ بھی آپ کو کوئی ویرنس ہے وہاں پہ بھی آپ کو کوئی سپورٹ کی جاتی ہے آپ کے ورکرز کو اگر خدا نہاستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو کوئی جو آنمائی کی جاتی ہے ہاں جی ہاں جی زہر子 کی کوئی سوشل سکورٹی کے قارب میں نے ہوئے ہمارے جتنے ورکرز ہیں جس کمپنی میں جتنے جتنے ورکرز کام کر رہے ہیں اس کمپنی میں ہم نے ان کے زہر صورٹی کارب میں بنوائے ہوئے وہ سوچل سکورٹی کارٹ پر جوئے روہ اپنا علاج کرواتی ہے انچانا اور پھر انشورنس کے بارے میں ہماری کوششیں جاری ہیں کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ ہم ان کو انشور کروائیں اور ہماری دور خواست ہے حکومت پنجاب سے بھی کہ جو بھی ڈرائیور ہے جو بھی چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے چاہے وہ ہیوی ٹرانسپورٹ ہے اگر اس پہ جو ڈرائیور چل رہے ہیں تو اس کو اس کے جو مالکان ہے ان کو اس چیز پہ پابند کیا جائے کہ اس کی انشورنس کے بغیر ڈرائیور کو جو ہے گاڑی چلانے نہ دی جائے کیونکہ کل کو اگر کوئی گاڑی ایکسیڈن ہو جاتی ہے تو ڈرائیور کے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اگر ان کی انشورنس ہوگی تو کل کوئی ان کے بچوں کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا ورنہ مالکان تو دینے سے احکاسہ نہیں ہے وہ اپنی گاڑی ٹھیک کرواتے ہیں اور ڈرائیور بچارہ محاملات میں وہ بچے اس کے جو ہے نا وہ دربدر ہوتے ہیں پھر ہم بھی انشاءاللہ تعالی اپنی جو یونین ہے ہماری آل پاکستان گونڈ سٹرانسپورٹ ورکر ویر فیر یونین جو سی بی اے اور اپنے فنڈنگ میں سے جی طرح بھی ہم ہو سکتا ہے ان کے رہنمائی کرتے رہتے ہیں گائے بھکائے ان کو مہانہ وگارہ کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں تو فنڈنگ کے اداوہ تو کوئی بھی یونین کوئی بھی تجزیم جو ہے نا وہ چل نہیں سکتی لیکن شکر الحمدللہ ہم دن راج جو ہے نا اس محنت میں اس خدمت میں لگے ہوئے اور انشاءاللہ آگے بھی لگے رہیں گے آگے بھی کوشش ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نبات سکے بہت شکریہ جناب خان صاحب آپ نے ہمیں بہت اپنا قیمتی ٹیم میں سے ٹائم دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں ناظرین آپ نے جانا اور خان صاحب کے زبانی سنا کہ جو مزدور طبقہ ہے اور جو ورکرز ہیں یونین کے ان کے جو ہے انہوں نے بہت ساری خدمتیں سارا انجام دی اور عرصہ پندرہ سال سے یہ ان لوگوں کی خدمتیں جو ہے وہ سارا انجام دے رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے جناب اللہ پاک جو ہے وہ خان صاحب کو صحیح تندرستی دے اور ان کے مینہ جو ہے وہ رات دگنی جو ہے وہ ترقی کرے اور دن دگنی ترقی کرے بہت شکریہ جی خان صاحب آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا آپ کے شکر گزار ہیں اسی کے ساتھ ناظرین آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں آپ کا اپنا میزبان عبال حسین بھٹی 97 نیوز کی طرح سے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار